میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجتری کی فنگر آپ کے ہاتھ میں آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہے مجتری کی فنگر کا سائز اصل میں بتاتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی مجتری کی فنگر کیا بہت چھوٹی ہے درمیانے سائز کی ہے یا بہت بڑی ہے تو اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ آپ کی جو درمیان والی بڑی انگلی ہے یہ اس کا پیمانہ ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی مجتری کی فنگر چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو چلے میں آپ کو تھوڑا سا گائٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑی کیسے ہوگی یہ جو بڑی انگلی ہے آپ کی اس کا یہ جو پور ہے اس سے یہاں تک بڑی انگلی کے تقریباً سائز کے برابر آئے یا ہلکی زی چھوٹی رہے تو یہ مجتری کی فنگر جو ہے یہ سب سے بڑی کاؤنٹ کی جائے گی کہ یہ بڑی مجتری کی فنگر ہے آپ کی تو بالکل یہ جیسے دیکھ لیں یہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے اگر آپ کی مشتری کی فنگر یہاں تک پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں تک اس کا سائز ظاہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو مشتری کی فنگر ہے بہت اچھے سائز میں ہے اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی بڑی مشتری کی فنگر پائی جاتی ہے تو یہ آپ کے اندر بے انتہا کانفیڈنس کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے اندر بے انتہا کانفیڈنس ہوگا نمبر دو آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹس بہت زیادہ ہوں گی یعنی آپ دوسروں کے اکل اور دماغ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ آپ جو بھی سوچیں گے جو بھی اپنی زندگی کے بارے میں پلیننگ کریں گے وہ آپ کی ذاتی پلیننگ ہوگی اور آپ خود ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ اور ذہین ہوں گے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود لیں گے کیونکہ جو لوگ دوسروں کے فیصلوں پر چلتے ہیں جن کے دماغ کو دوسرے لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں ان کی زندگیاں بھی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کی زندگی میں نے جو میرا اپنا ایکسپریئنس ہے میں نے تباہ ہوتے دیکھی ہے تو انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے فیصلے خود لے اور سمیداری سے فیصلے کرے جذباتی ہو کے فیصلے نہ کرے جلدبازی میں جذبات میں آ کے فیصلے نہ لے تو اگر آپ کی یہ شہادت کی انگلی بڑی انگلی کے سائز کے برابر ہے یا اس سے ہلکی زی چھوٹی رہتی ہے تو یہ بہترین سائز ہے یہ بتائے گا کہ آپ زندگی کا ہر فیصلہ بہت سوچ سمن کے کریں گے انتہائی سمیدار انسان ہے آپ اور آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہیں اور آپ لوگوں پر کمانڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے اندر سو دو سو ہزار بندہ بھی دے دیا جائے تو آپ ان سے کام نکلوانا جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ اپنا اس طریقے کا آپ کا جو کردار ہوگا یا آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہوں گی قائدانہ صلاحیتیں اتنی زبردست ہوں گی اتنی زبردست لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے پاس ہوں گی کہ آپ ہزار بندے سے بھی زبردست طریقے سے کام لے سکیں گے کیونکہ کسی پہ کمانڈ کرنا اور کسی سے کام لینا آسان کام نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو دوسروں کی سائیکی کو سمجھنا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا ہوتا ہے اور آپ اگر بلا کے ذہین اور انٹیرگینٹ ہوں گے تب آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز آتی ہیں اور دوسروں سے کام لینے کی صلاحیتیں بھی تب آپ کے اندر آتی ہیں جیسے فیکٹریز میں فور مین ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ورکر سے کام لینا ہوتا ہے تو جو ایک فور مین ہوتا ہے وہ اچھا خاصا باس صلاحیت انسان ہوتا ہے اس کے پاس ٹھیک تھا دوسرے لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنے مزدور کی نیچر کو سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ کس نیچر کا انسان ہے اس سے میں نے پیار سے کام لینا ہے یا تھوڑا سا روک ڈال کے کام لینا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی سمجھداری اور بڑے طریقے اور بڑے سلیکے سے انسان دوسروں سے کام لیتا ہے اور بڑی اکلمندی سے کام لینا ہوتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو یہ ساری کوالٹیز ایک فور مین کے اندر ایک سیاستدان کے اندر ایک اچھے بزنس مین کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کی جو بڑی فنگر ہے شہادت والی وہ بڑی ہوگی یہ چھوٹی فنگر آپ کو بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کو شہادت والی انگلی کبھی بھی چھوٹی نظر نہیں آئے گی آپ بشاق عمرانہ کا ہاتھ دیکھ لیں پرائم منسٹر کا ہاتھ دیکھ لیں انواز شریف کا ہاتھ دیکھ لیں زرداری کا ہاتھ دیکھ لیں جن لوگوں نے بھی کسی بڑے عدے پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے تو ان کی شہادت کی انگلی آپ کو ہمیشہ بڑی نظر آئے گی اس کے علاوہ آپ ٹی وی میں جو بڑے بڑے انکرز دیکھتے ہیں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بڑی زبردست ٹاکنگز لائیت رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی آپ کو شہادت کی انگلی بڑی نظر آتی ہے ایسے لوگوں میں بے انتہا کانفیڈنس بھی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس ایڈوکیشن بھی اچھی خاصی ہوتی ہے اور ایسے لوگ بولتے بھی بڑا زبردست ہیں کیونکہ ہر لحاظ سے بڑے پرفیکٹ انسان ہوتے ہیں شہادت کی انگلی بڑی ہوگی تو آپ بڑے بڑے عہدوں پر بھی پہنچیں گے آپ عالی ایڈوکیشن بھی حاصل کریں گے اور تمام زبردست کوالٹیز جو ہوتی ہیں انسان کو جو عزت دولت اور شورت حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو ایسے بندے کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو ایسا بندہ زندگی میں ضرور عزت دولت اور شورت کو حاصل کرتے ہیں ایسا بندہ بڑے بڑے عدوں پر بھی پوائنچ ہے اور اگر سیاست میں ہو تو وہ ضرور وزارت تک پوائنچ ہے یا وزارت عظمہ تک پوائنچ ہے تو جناب اگر یہ اب بتاؤں گا اگر چھوٹی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اب جناب شہادت کی انگلی آپ کی یہاں تک رہنی اتنی چھوٹی ہے اگر آپ کی تو ہوگا یہ کہ ایسا جو بندہ ہے وہ بڑی نیکٹیف سوچ کا مالک ہوگا دوسروں کی کامیابی سے جلے گا وہ یہ فیل کرتا ہے کہ دوسرے کیوں ترقی کر گئے ہیں میں کیوں پیچھے رہ گئے ہوں حالانکہ انسان کو اپنی محنت پر توجہ دینی چاہیے اور دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونا چاہیے رش کرنا چاہیے نہ کہ حسد کرنا چاہیے ہمارے پاک نبی نے فرمایا کہ دوسروں کی کامیابیاں دیکھیں آپ رش کرو نہ کہ حسد کرو ان سے جلنا شروع کر دو کیونکہ حسد کرو گے تو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ کھا جاتی ہے خوشک لکڑی کو تو اس لئے کبھی بھی آپ حسد نہ کریں تو یہ چیز آ جاتی ہے جب آپ کی شہادت کی انگلی بہت چھوٹی رہ جاتی ہے تو آپ دوسروں سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی سوچ بڑی نیکٹیف ہو جاتی ہے آپ کے اندر مایوسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے آپ خود آگے بڑھنے کے بجائے دوسروں کو آگے بڑھتا دیکھ کے جلنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی سب سے آپ کی بڑی بدنسی بھی ہوتی ہے نمبر دو جن لوگوں کی میں نے شہادت کی انگلی بہت چھوٹی دیکھی ہے ایسے لوگوں کی میں نے سوچ بھی چھوٹی دیکھی ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوسرے لوگ ان کے دماغ پر کنٹرول کرتے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہوتے ہیں اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے تو یہ دوسرے لوگوں کی ہاتھوں کھلونا بنے ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان سے غلط کام کرواتے ہیں ان سے غلط فیصلے کرواتے ہیں اور ہو سکتے ہیں ان کی میریٹ لائف کو تباہ کر دیں یہ اگر کوئی مرد ہے تو اس کی بی بی کو طلاق دلوا دیں اس طرح کی ان کے نگرونے کام ان کے رشتدار کرواتے ہیں ان کے بہن بھائی تو کوشش کریں اگر آپ کی شادت کیوں لیے چھوٹی ہے تو آپ اپنے تھوڑا سا اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں آپ کے اندر جو نیگٹیو چیزیں ہیں ان کو ختم کریں اور آپ دوسروں سے جلنا چھوڑ دیں اپنی سوچ کو بھی پازٹیو کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے اندر پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی کمز کم کوئی ایک دو مخلص اپنا دوست بنا لیں جن سے آپ مشورہ کر سکیں تو پھر وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے اچھا یہ ہوتا ہے تیسی صورت یہ ہوتی کہ آپ کی یہ جو شمس کی فنگر ہے اس کا سائز اور اس کا سائز یہ بلکل برابر ہوتا ہے یہ بلکل ایک سائز بھی ہوتی ہیں تو یہ بڑا ہی خوبصورت کمبینیشن ہوتا ہے جب آپ کی شمس کی فنگر اور شہادت کی انگلی یہ دونوں بڑی بھی ہوں اور بلکل بیلس میں ہوں تو پھر ایسے انسان کی شخصیت میں بڑا زبردست بیلس ہوتا ہے ایسے انسان کے اندر بے انتہا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے زبردست قسم کا ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں زندگی میں بڑے بڑے رسک بھی لیتی ہیں ان کے اندر شورت حاصل کرنے کی بھی خواہش ہوتی ہے ایسے لوگوں کے پاس نالج بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے اندر بے انتہا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے تو جب اللہ تعالی آپ کو بے انتہا ٹیلنٹ بھی دے دے اور آپ کے اندر بے انتہا نالج بھی ہو وزڈم بھی ہو اکلمندی بھی ہو تو پھر آپ کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تو بہت خوبصورت بیلس ہے یہ آپ کی شہادت کی انگلی اور یہ ورحی انگلی دونوں بیلس میں ہو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں دونوں بیلس میں ہیں یہ بیلس بڑے لکی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ آپ پھر زندگی کو بڑے بیلس ٹھیکے سے گزارتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ رسک لینے پر آئیں گے تو اتنا بڑا رسک لینے گے کہ اپنا سارا کچھ ہی تباہ کر دیں گے بلکل ہرگز ایسا نہیں ہوتا ایسے لوگ رسک بھی لیتے ہیں تو بہت سوش سمن کے لیتے ہیں پیسے کی انویسمنٹ بڑی سوش سمن کے کرتے ہیں اور ایسے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچتے ہیں سیاست میں ہو تو بہت زیادہ کامیاب رہتے ہیں سیاست میں بھی ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں بزنس میں بھی ایسے لوگ بڑی زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں کیونکہ ایسا جو بزنس مین ہوتا ہے اس میں گفتگو کرنے کا فن بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیم بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو کردار ہوتا ہے ان کی جو گفتگو ہوتی ہے ان کی شخصیت میں ایک سہر ہوتا ہے لوگ ان کی باتوں سے بھی امپریس ہوتے ہیں ان کے نالوج سے بھی امپریس ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت سے بھی امپریس ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں چاہیے وکیل ہوں ڈاکٹر ہوں سائنس دان ہوں بزنس مین ہوں پولیٹیشن سیاست دان ہوں کسی بھی شعبے میں ہوں ایسے لوگ ضرور اپنے اپنے میدان میں ترقی کرتے ہیں اور بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور یہ میرا ویڈس اپ نمبر میں نے دیا ہویا اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو یہ میرا نمبر نوٹ کر لیں او نائن ٹو تین سو چھتیس یو فون کا یہ نمبر ہے تین سو چھتیس پائنس سو ستر اسی بیالیس تو میرے اسی ویڈس اپ نمبر پر آپ نے رابطہ کرنے تو انشاءاللہ میں بڑی تفصیل سے آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ کر دوں گا اور بہت ڈیٹیل سے آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا باقی بڑی مناسب سی فیس ہے آپ نے میرے ویڈس اپ پر اپنے ہاتھوں کی پکس سینڈ کرنی ہے پکس کس طریقے سے سینڈ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور باقی آپ پہلے فیس پی کریں گے اس کے بعد آپ کے ہاتھوں کی جو انیور ریڈنگ ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم سے بچا کے رکھے تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیار کریں آمین سمامین اللہ حافظ